گزشتہ رمضان میں سفر کی وجہ سے کچھ روزیں چھوٹ گئے تھے اور ان کی قضاء نہیں ہو پائی تھی یہاں تک کہ یہ رمضان آ گیا اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے گنہگار ہوگا وہ شخص جو اس کے اپنے متینا وقت کے اندر اس کو اس کی قضاء نہ کرے اور تقصیر اور کوتاہی کی وجہ سے اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ فریضہ اس کے ذمہ میں باقی رہ جائے یہاں تک کہ وہ فریضہ دوبارہ اس کے درمیان نہ پہنچے اس لئے وہ شخص گنہگار ہے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغبار کرے اور جتنے دن کی قضاء ہے رمضان گزر جانے کے بعد اتنے دن کی روزیں وہ جلد سے جلد رکھ کر کے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے بہت سارے اہل علم نے قضاء کے ساتھ کفارے والی بات بھی کہی ہے کہ اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اب تک نہیں کیا تو وہ شخص قضاء کے ساتھ کفارہ بھی دے کفارہ یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا فر بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا جتنے دن اس کا چھوٹا ہوا ہے وہ دنے دن کو روزہ رکھے اور جو ایام اسے قضاء کے دیئے گئے تھے ان ایام میں نہیں کیا اس لوگ نہگار ہوگا کیونکہ تقصیر اور کوتاہی اس کی زندگی میں پائی گئی قضاء کے تعلق سے تو اسے اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کی اس کمی اور کوتاہی کو معاف فرما دے اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے